آج میں آپ کے لیے بہت ایک شاندار ٹوریسٹ پوائنٹ اس کو کہہ لیں اس کے نیریسٹ پلس آپ اس کو کہہ لیں بڑا اکنومیکل پروجیکٹ اس کو کہہ لیں کہ جی آپ جتنا بھی لاہور کا انفرسٹرکچر ہے ایک ایسی سوسائٹی میں انسٹال ہونے جا رہا ہے جہاں پہ بہت اکنومیکل ریٹ آ رہا ہے میں بات کروں مالن سیٹی چونیا شہر کی جو کہ ڈسٹرک کسور میں لوکیٹ کرتا ہے اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لیے بہت ایک شاندار ٹوریسٹ پوائنٹ اس کو کہہ لیں اس کے نیریسٹ پلس آپ اس کو کہہ لیں بڑا اکنومیکل پروجیکٹ اس کو کہہ لیں کہ جی آپ جتنا بھی لاہور کا انفرسٹرکچر ہے ایک ایسی سوسائٹی میں انسٹال ہونے جا رہا ہے جہاں پہ بہت اکنومیکل ریٹ آ رہا ہے ٹوریسٹ پوائنٹ کے نزدیک آ رہا ہے اور بڑا ہی ایکو فرینڈلی ایریا ہے پلاس آپ اس کو کہہ لیں پور فضا محول ایسٹی لوکیشن کی اوپر آپ کو اگر کوئی ساڑھے تین مر لے کا پانچ مر لے کا دس مر لے کا اور ایک کنال کا پلوٹ مل جائے تو اور آپ کو کیا چاہیے میں بات کروں مالم سیٹی چونیا شہر کی جو کہ ڈسٹرک کسور میں لوکیٹ کرتا ہے ابھی تک جتنے بھی ریل سٹیٹ کی مارکٹس کے اندر سوسائٹیز آئی ہیں میں ایک زیادہ بڑے شہروں کی بات نہیں کرتا میں صرف ڈسٹرک کسور کو کوئی کمپیر کر لی دیکھتا ہوں اگر میں آپ کو ڈسٹرک کسور کی سوسائٹی کی ہسٹوریکل میں بتاتا چلوں تو میں نے آجتا کوئی ایسے سوسائٹی نہیں دیکھے جس کا ایک ماسٹر پلان ایک ورلڈ کلاس آپ اس کو کہہ لیں دیویلپرز پس انٹرنیشنل مارکٹ وہ انٹرنیشنل مارکٹ جو کہ ایک گورنمنٹ لیول کے جو اس کے پروجیکٹس آرے لائک آپ اس کو کہہ لیں کہ جس طرح سی پیک ہے میں آپ کو چلیں بتائے دیتا ہوں ایک ایسی اشتراک سے یہ پارٹی ہے یا ایک ایسی ڈویلپر کمپنی ہے جو اس سوسائٹی کی ماسٹر پلان جس نے تیار کیا وہ وہی کمپنی ہے اور اس کے جو ڈویلپرز ہیں وہ مالنڈویلپرز کی جانب سے اور جو اس کے سوسائٹی وہ مالنڈ سٹی کے نام سے لانچ کی گئی ہے اس کی لوکیشن کیا بن رہی ہے اور اس کے جو پیمنٹ پلان ہے پلوڈ کی کیا ہے اس کے جو پرائزیز ہیں وہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں مالنڈ سٹی اگر آپ اس کو چھانگا مانگا بلکل زیرو پوائنٹ اس کے بلکل نزدیک لکیٹ کرتی ہے پلاس وہاں پر چونیا شہر میں وابڈہ آفیس ہے بلکل اس کے لکیٹ کرتی ہے چونیا چہری کے بلکل نیرسٹ سوسائٹی لکیٹ کرتی ہے اور اس سوسائٹی کے جو بلکل اپیزیٹ سوسائٹی آ رہی ہے وہ کون سی ہے جہاں سے لوگ بیزار ہو کے اس سوسائٹی میں موو آن کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں شہزادہ سوسائٹی وہاں پر لکیٹ کرتی تھی جس کا آپ کہہ لیں کہ جو بلکل کوئی سیوریج کے نظام نہیں تھا الیک اور مالن ڈیویلپرز کی جانب سے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے یہ اور جس کے آنرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلو بہریر ٹان اور ڈی ایچے کے ایکس اس کو کہلیں کہ یہاں سے وہ ان کا تجربہ ہے یہاں کا جتنا بھی ماسٹر پلان تھا وہ وہاں پہ جا کے انسٹال کر رہے ہیں مینیمم جو روڈ دیا گیا ہے وہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ فورٹی فیٹ کا دیا گیا بہریر ٹان کے لاوہ جتنی بھی بڑی سوسائٹیز ہیں میں نے بہت کم دیکھا ہے جو ٹان کے مینیمم روڈ رکھتے ہیں وہاں پہ جو مینیمم روڈ ہے وہ صرف ٹان کے ہیں اور جو مین بولیوارڈ ہے وہ وان ٹوانٹی فیٹ کا ہے بڑی بڑی سوسائٹیز جس کا اتنا بڑا مین بولیوارڈ نہیں ہوتا وہ بڑی ہی ایک , بہریر کہہ لیں اس سے نیچے میں نے کوئی سوسائٹیز میں دیا جس کا مین بولیوارڈ وان ٹونٹی فیٹ کا ہوتا ہے لاہور شہر کے اندر فردر اگر میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس کے اندر امینٹیز دی گئی ہیں امینٹیز میں سب سے پہلے آج میں آپ کو بتا دوں کہ جی انڈرگراؤنڈ اس میں الیکٹرسٹی گئی انڈرگراؤنڈ اس میں سیوریج دیا گیا ہے واتر سپلائی اس میں آپ کو دیا گیا ہے اور پلاس اس میں جو دیا گیا ہے جو ہے انٹرٹینمنٹ پارک بہت زیادہ بڑا دیا گیا ہے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو ان کا موڈل پارک ہے وہ اس طرح کا ہوگا اور پلاس جو اس میں دیا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا یعنی کہ سکول باہر کی کمپنی آپ اس کو کہلیں کہ چاہے وہاں پہ وہ آج ہے الڈی ایس آج ہے سکول بیکن آج ہے اس طرح کہ جتنے بھی ویل ناؤن سکولز ہیں وہ وہاں پہ پروجیکٹ ان کی ورکنگ میں چل رہے ہیں اور ویری سون ابھی اس کی جو ابھی میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا یہ بھی پری بوکنگ ریٹ ہوں گے آفٹر ڈائٹ اس کا ریٹ روائز بھی ہو سکتا ہے اور جس میں مینیمم کٹنگ دی گئی وہ ساڑھے تین مرلہ کی دی گئی ہے جس کی جو ٹوٹل پرائز ہوگی جو ساڑھے تین مرلہ کی ٹوٹل پرائز ہے وہ فورٹنگ لائگ ایٹی سیون تھاؤزنڈ بنتی ہے جو اس کی بوکنگ پرائز ہوگی وہ ٹو لائگ اور جو اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہوگی وہ صرف ساڑھے بارہ ہزار روپیا اور جب پانچ مرلہ کی ٹوٹل پرائز ہے وہ اکیس لاکھ پچیس ہزار روپیا ہے جس کی منتلی انسٹالمنٹ صرف بیس ہزار روپیا ہوگی اور جو کہ دس مرلہ کا صرف جو پلوٹ ہے وہ اکتالیس لاکھ روپیا ہے اور جو اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہوگی وہ چالیس ہزار روپیا ہوگی اس میں جو بڑی کیٹیگری کے لوگ جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے چھوٹا بلکل نہیں لینا تو وہ بڑے پلوٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جو کہ بہر سوسائٹی میں بہت ریئر ہوتے ہیں اس میں جو کنال کی کٹنگ دی گئی ہے وہ ایٹی لیک کی دی گئی ہے جس کی بکنگ پرائز جو ہے وہ نو لاکھ پچاس ہزار روپیا ہے اور جس کی منتلی انسٹالمنٹ وہ ایک لاکھ روپیا ہے جو کہ آپ پچیس ماہ کے سانک ساتھ میں پہ اس کو پی آف کر سکتے ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں کیا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں چلو چونیا شہر کا جو کہ کینٹ ایریہ آ رہا ہے جو کس کا کینٹ ایریہ کا مین بلیورڈ ہوگا وہ اسی سوسائٹی میں سے ہو کے جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے ساڑھے چار سو اکڑ اکوائر کر لیے گئے ہیں چونیا شہر کے کینٹ ایریہ کے لیے رینجر سکول وہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے کچیری بلکل وہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے ایون کہ وہاں پہ جو ہوسپیٹل ہے وہ بھی اس کے بالکل نیرسٹ لوکیٹ کرتا ہے ایون کہ اگر آپ نے پورے ملک کسی بھی شہر میں جانا ہو تو بلکل چونیا شہر کے اندر لوکیٹ کرتا ہے بہت بڑی مارکٹ کسورکی وہاں پہ لوکیٹ کرتی ہے جس سے آپ کے ضروریات زندگی کے ہر چیز بہ آسانی لے بھی سکتے ہیں ان فیوچر وہ جو چونیا شہر ہے بہت بڑے کینٹ ایریہ بننے جا رہے ہیں اور پلاس جو وہاں پہ ہے جو بزنس وائز ہے بہت زیادہ روٹ بیزی ہونے والا ہے اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ ٹورس پوائنٹ وہاں پہ زیرو پوائنٹ چھانگا مانگا بھی الکول اس کے نزدیک ہے تو اسو ویوز اتنے بہت اکنومیکل ریٹس بھی اتنی زیادہ ہار لوکیشن اتنا زیادہ آپ اس کو کہلیں کہ فورٹی فیڈ مینیمم روڈ ہو گیا انوارمنٹل فرینڈل ہو گیا گرینری کو بہت زیادہ ان کا جو مین موٹیو ہے بہت زیادہ ٹچ دے رہے ہیں پارکس وہ دے رہے ہیں ہر بلوک اپنے پارکس ہے اور پلیس سوسائٹی کا ایک سب سے بڑا اپنا ہے جو ایک ہوگا مارک آئیکن ہوگا وہ بھی اس میں دیا جائے گا اور پلاس اس میں اس طرح کہ جس طرح بہریہ کے اندرین لوگوں نے ٹوریسٹ پوائنٹ بنے جس طرح گرینڈ مسجد ہو گیا ایفل ٹاور ہو گیا ڈی ایچ اے میں آپ کہہ لیں بڑے بڑے برینڈز بھی وہاں پہ انسٹال کیے جائیں گے کیونکہ جتنا بھی یہاں کا ڈیلر حضرات ہیں انویسٹر حضرات ہیں سننے میں یہ آ رہے کہ وہاں پہ شفل ہوگا اور سوسائٹی کو بہت پیک پوائنٹ پہ لے کے جائیں گے سوسائٹی پہلے انتہائی بہت لیمیٹڈ کنالز کے اندر آئی تھی بہت جب دیکھا وہاں کے جو مقام ہی لوگ تھے انہوں نے بڑا اپنا انٹرس شو کروایا جس طرح ان کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ چل رہی تھی اور مزہ ہے کہ آپ کو بات بتاتا چلو سوسائٹی کی جو ہے 30 سے 40% ڈیولپمنٹ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے پہلے سب سے ایک کوسٹن آپ کا یہ ہے کہ جس کے انو سیز کی ہے میں آپ کو ابھی بتاتا چلو اس کے تی ایم اے کی طرف سے دو انو سیز اپروو ہو چکے صرف فائنل ان کا انو سی رہا گیا جس کو ہم ٹیکنیکل انو سی کہہ لیں وہ صرف ان کا ویدن ڈیز میں آ جائے گا یعنی کہ ابھی دیکھیں نیو ایئر آگے گورنمنٹ کی کریس بھی ویسے بھی چل رہی ہے تو ان کے جو ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے انو سی وہ تقریباً میڈ آف جنوری یعنی کہ 15 جنوری تک انشاءاللہ ان کے پاس انو سی آویلیبل ہوگا سوویوز فور مورن انفرمیشن ریگارڈنگ مالن سیٹی پلیز کونٹیک میون میں گیون نمبر تینکیو ورمیسے اللہ حافظ